اللہ کی رضا سے ہے نگے بان بھی ہمتے اللہ کی رضا سے ہے نگے بان بھی ہمتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انشاءات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو ایک بار سب پہلے دروشری پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ ان سے برائرہست بات کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900 اس نمبر پہ آپ وزیراعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پہ جا رہا ہے اس کے علاوہ ریڈیو پر اور انٹرنیٹ پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پہلے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں کافی دیر ہو گی تھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا میری کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے دو مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات دوں اور آپ کے سامنے آؤں اور کئی ایشیوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولیں نہیں دیتے وہ شور مچا دیتے ہیں ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے تو اس لیے میں آپ وہاں بات نہیں کر سکتا تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے یہ بار بار میں کہتا ہوں اس کا اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال ان کا یہ خواب تھی کہ ایسا ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلائی ریاست کیا ہوتی ہے میں نے بھی پچھلے دن مضبون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ ہم نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد میرے پاس تو سب کچھ تھا کسی چیز کی کم ہی نہیں تھی اور کوئی اور پولٹیشن وہ اس یعنی اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولٹکس سے پہلے کسی کا کوئی نام نہیں تھا تو میں تو آیا ہی اس لیے تھا اور جو پچیس سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے ہمارا منشور ہمارا نظریہ اسلامی فلائی ریاست جو کہ پاکستان کے ابجیکٹیو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ابجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلائی ریاست اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے تو لہٰذا یہ تو پچیس سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشن ٹائگر بنانے نہیں جا رہے ہیں ہم کوئی لہور کو پیریس بنانے نہیں جا رہے ہیں ہم تو اس ملک کو جس جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا کیونکہ یہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے تو میرے تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جی جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر جی اسلام علیکم واریکم سلام جی جی آپ پرائیمرسل صاحب سے مخاطب ہیں بات کیجئے گا جی میں راول فنڈی سے سعیدہ ناز بات کرنی ہوں اور میں ایک آوز وائف ہوں میں وزیراعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں وزیراعظم صاحب پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب کر آپ نے بولا تھا کہ بہت جل مہنگائی پہ کابو پالیا جائے گا ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو بھی شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پیز آن لائن جا کر آٹے کی اور ڈال کی سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے جی شکریہ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ میں جب صبح ایک گھنٹہ اڑتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفرمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لئے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگہتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے اور مہنگائی کے صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے میں اپنی ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے لوگوں کو آگا کرتی ہے ملک کے صورتحال سے لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومنہ ہے سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤ دو قسم کی مہنگائییں ہوئیں ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا جو ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہتے اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریبا بیس ارب ڈالر کا اس کا مقصد اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پر پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکٹ میں پھینکے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپےہ جب گرا جب روپےہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تاب آئی جب روپےہ نیچے گیا اور اپنے لیول پر پہنچا تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شورٹیجز ہوئیں یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی پچاس اس کی صرف چھے کوروڑ آبادی ہے ہماری بائیس کوروڑ ہے ان کا جو سلانہ وہ تقریبا پچاس گناہ ہے پاکستان سے زیادہ اب ان کی امریکہ امریکہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کوروڑ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ آٹھ ارب ڈالر تھا امریکہ اب تک چھے ہزار ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں ان کے کیا ہیں اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے پہلے یہ ورلڈ ورلڈ فوڈ پرائیسز یہ اس وقت دنیا میں دس سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے امریکہ کے اندر یہ ہیڈلائن ہے چالیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے جپان کی ڈیسیمبر ہولسل انفریشن یہ روائٹرز کے مطابق یہ ان کی بیس سال میں جپان میں مہنگائی آئی ہے پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ دنیا کے اندر ریکورڈ اوپر چلا گئے بدقسمی initiation ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ جو ہمارا گھی ہے پچھتر فیضت امپورٹ ہوتا ہے اس کا ریکورڈ قیمت دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے پھر جناب یونائٹڈ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا پچاس گناہ زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے ان کی جو جیڈی پی ہے ہمارے سے تیس سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے فرانس کے اندر تیرہ سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تیس سال میں سب سے زیادہ ہے یورپ اب سارے یورپ کی بات کر رہی ہے یہ ٹی آٹی کی رپورٹ ہے کہ تیس سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو فیٹ کرتا ہے فرٹلائزر یہ جو خاد ہے اس وقت دنیا میں وہ خوف یہ آگیا ہے کہ خاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں گیس سے خاد بنتی ہے خاد کی کمی ہو گئی ہے یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے جو جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں ایکانومیز کے اوپر لکھتی ہے وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائیسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائیس یعنی آگے بھی کہہ رہا ہے کیونکہ خاد کم استعمال ہوئی ہے اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا آہ یہاں ایک اور آرٹیکل آیا ہے میں صرف جلدی جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے اتدال کرے یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دے کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہاں آہ کینیڈا کا کینیڈا کا ذرا سننے کینیڈا کے چالیس فیصد لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی آہ خوراک لینے کا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں آہ کینیڈا کی سٹیزنشپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہیں ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے جو کرونا کی پینڈیمک ہے یہ ایک صدی میں سو سال میں اتنا بڑا کرائزس آیا ہے دنیا کا یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے ساری دنیا میں غربت بڑی ہے امریکہ کے اندر جو جس طرح آٹھ چھے ہزار ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کی افیکٹس دور کرنے کے لیے وہاں لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہے جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا تیل کی قیمت دھگنی ہو گئی ہے بلکہ آہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائیٹی پہ بجلی پہ پڑتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے مہنگای ہوتی ہے اور پھر اب میں آپ کو ایک اور کیونکہ مہنگای بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر میں صرف دو منٹ اور آپ کے لیے نہ چاہتا ہوں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگای کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوئے ہے تنخواہدار طبقے کو تنخواہدار طبقہ بدقصپتی سے جن کی سیلریز ہیں جیسے جیسے مہنگای ہوئی ہے یہ متاثر ہوا لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑی ہے اس کے پر میں بعد میں بات کروں گا ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں کسانوں کا سب سے جو عادی عبادی ہماری دھیات میں رہتی ہے کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا ان کی جو انکم ہے ہمارے ہم دیکھتے تیہتر تیہتر فیصد ان کی انکم کے اندر ان کی آمدری میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو چار بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہے ان کو ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دھیات کے اندر وہ چودہ سو عرب روپیہ گیا ہے مزید اضافی اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی سکل لیبر نہیں مل رہی ان کی تنخواہیں چالی سے ساٹھ فیصد بڑھ گئی ہیں کوپرٹ پروفٹس ریکارڈ ہے اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے جو کنسٹرکشن کے اندر اس کے اندر کئی جگہ مزدور نہیں مل رہے ہیں ان کی بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ ان کو اس وقت مشکل میں ہے اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکسٹ کنیکشن بڑھتی جا رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اور انشاءاللہ جو ہماری لور میڈل کلاس ہے جو 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 سرکاری نوکر بھی ہے ان کے بھی مدد کریں اس کے لیے تھوڑا آپ کو سبر چاہیے ہوگا لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا وزیر عظم صاحب اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کوپٹ سیکٹر میں جی یہ بالکل ٹھیک ہے میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کوپرٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے ہیں میں دیکھ رہا تھا کوپرٹ پروفٹ نو سو اسی عرب روپے کے ہوئے ہیں اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں اور ہم میں ان کو بھلا کے بھی بڑے انڈسٹلیس کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے آپ اپنے جو مزدور ہیں جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے کیونکہ آپ کے ایسے تو نفع کبھی ہوا ہی نہیں ہے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے جی میرا نام نائلہ گلانی ہے اور میرا تعلق لاہور سے خان صاحب میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک بہت اہم تجویز ڈانیسروں کی ہی آرہ اہم نہیں ہوتی عام عوام کی رائے کا بھی اکرام کرنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے تو پریز ذرا میرا کوسین بھی سنیے گا اور میری تجویز سوال تو میرا ہیلس کارٹ کے بارے میں ہے کہ یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ضبردست انیشیئیٹیف ہے اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہیلس کارٹ پاکستان کے سہت کے شعبے میں بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا لیکن سر مسئلہ جو آپ نے ابھی آپ کا جواب بھی سن رہی تھی لوگوں میں شعور نہیں ہے اویرنس نہیں ہے آپ کے اتنے بڑے بڑے انیشیئیٹیف ہیں احساس ہیلس کارٹ اور یہ کنسٹرکشن ڈیسٹری بلا بھی لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مہنگائی مہنگائی کا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو آپ یعنی ایک ہیلس کارٹ ایک ایسا انیشیئیٹیو ہے جسے استعمال کر کے عام آتی کی جو جیب سے حیرت کا خرچہ تھا وہ کام ہو رہا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ہر انسان کی ایکسیس میں ہے ہر انسان کے پاس ہے یہ ان کو نہیں مات اور سر دیکھیں یہ بہت بڑا مجھا آپ کی میڈیا ٹیم کے لئے کہنا پڑے گا کہ اگر چار پل اور چار چڑکے بنا کے شہباز شریف پنجاب کا ہیرو بن سکتا ہے اور ایک سیبلیش ہیرو ہیرو سے ہیرو بن رہا ہے تو سر ایم ساری ٹو سے بڑی ساری ٹو سے بڑی ساری ہیوڈ فیلیور انڈے ہاپ افیور میڈیا کی وہ کیا کہہ رہی ہے کیوں نہیں بتاتی عوام کو کہ آپ کے پوزیٹیو امیج کیا ہے آپ کیا اچھے اقدامات جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو عوام کیوں پی ٹی ای کی جورمنٹ کو گاریاں دے رہی ہیں جی جی شکریہ دیکھیں ایک ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور زیادہ دیر کے لیے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت اب سب کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے چار کرائیسز ہمارے سامنے آئے ہیں سب سے بڑا کرائیسز کہ پاکستان بینکرپ تھا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے باہر کی جو ہم نے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے ہمارے سب سے کم جو جو ریزروز آپ کے ہوتے ہیں نا فورن ڈالر ریزروز وہ سب سے کم تھے اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی obligation جو باہر ہم نے جو کرزے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے default کے قریب تھے دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا fiscal deficit وہ بھی تاریخی تھا پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو circular debt تھی یعنی جو بجلی کا وہ چار سو اسی عرب روپیہ تھا سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو stabilize کریں کسی طرح کہ بلکل ہی ملک بیٹھنا جائے وہ ہم نے کیا کامیابی سے اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک سو سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا crisis جس کو pandemic کہتے ہیں یہ دنیا کا ایک سو سال میں سب سے بڑا crisis آیا اس کے بعد یہ آ گیا wave یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے supply shortages یعنی کہ چیزیں بند ہو گئی دنیا میں جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمت ہے اوپر چلی گئی تو یہ یہ جو میں آپ آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی آپ قضاکستان میں وہ public سڑکوں کے پر آ گئی ہر جگہ serial یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے تو وہ وہ ہمارے اوپر آ گیا یہ جو imported inflation کہیں جو مہنگائی ہے اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا افغانستان کا کیا ہوا جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف پہ کہ حکومت مہا کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی ستر فیصد ایڈ آتی تھی تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شہد بیٹنا جائے انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیئے اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گئے جس سے ہمارے روپے پر پریشر پڑ گیا تو یہ چار کرائیسز بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائیسز نہیں ملے اور یہ تین سالوں میں تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو اپنی ٹیم کو ان سی او سی میں جو ہماری ٹیم تھی بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے اس میں سارے ادارے آہ مل کے کیا گیا ہمارے آہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی ہماری فوج تھی ہمارے آہ ساری منسٹریز سوبے سب نے مل کے جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی ناہل ہے ہمیں تو یہ کہنا ناہل ہے ایکانومیسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیٹوٹ میگزین ہے اس کے در تین سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا مطلب اپنی ایکانومی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا ان ٹاپ تین دفعہ پاکستان کا نام ہے یعنی تین سالوں میں یا نمبر ون پہ تھا یا نمبر ٹو نمبر تھری پہ یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ تو ایک گورنمنٹ اس کرائیس سے بھی نکل گئی پھر یہ مسئلہ ہے اور یہ سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کے جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹیف تھا میں اب سے نہیں کیونکہ شوقت حانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے تو اگر میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریبا پینتیس سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہسپٹل گئی تھا تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے تب سے میں نے شوقت خانم کا سوچا جو آج اللہ کا کرم ہے یہ دو ہسپٹل جو بن گئے تیسرا بنے جا رہا ہے یہ دنیا میں واحد پرائیوٹ کینسر ہسپٹلز ہیں جو ستر فیصد مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے اور تب ہی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی ہے ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہو یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں بیج دیتے ہیں وہ کرزوں میں چلے جاتے ہیں صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے میری ماں یا میرا باپ بیمارہ ہے یا میرے بچے بیمار ہیں وہ سب کچھ لوگ دعو پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلس انشورنس کا کہ ہر گھر کے پاس دس لاکھ روپیہ ہو کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج گورنمنٹ میں نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے اور یہ بڑا رسک ہے بڑا پنجاب نے صرف چار سو اورب روپیہ اس پہ لگایا ہے کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویل فیر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگا ہو کبھی کسی نے سوچا کبھی نہیں ذہن میں بھی کسی کیا آیا یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لڑنے چلے جاتے ہیں سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں ان کو کیا پتا چاہے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے اس سے کیا ہوگا ہوتا کہ ہے صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیوٹ ہاسپیٹلز بھی ہیں اور آہ ڈیویجن آہ ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے آہ گورنمنٹ ہاسپیٹل بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن آپ ڈسٹرکٹ میں دیہات میں چلے جائیں وہاں ہاسپیٹل ہی نہیں ہے وہاں اگر ہاسپیٹل ڈسٹرکٹ ہاسپیٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ جا کے پرائیوٹ سیکٹر کے ہاسپیٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویل فیر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے اس سے ہسپتالوں کا پرائیوٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پہلے گا اور پرائیوٹ سیکٹر ہسپیٹل کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں ان کی ساری جو اکپٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فرو تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو علاج بلے گا جی خیبر پختون خوا کے بعد اب پنجاب پورے کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے اور لاہور ڈیویزن سے آپ کے تعلق ہے اور آولپنڈی ڈیویزن سے تعلق ہے تو آپ ابھی آٹھ پانچ سفر سفر پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور آپ کو جوابی اس ایم ایس آئے گا اس کے بعد ڈیرہ غازی خان سائیوال فیصل آباد ملتان بہاولپور گجرہ والا اور اس کے بعد پھر سرگودہ مارج کے آخر تک پورا پنجاب کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے وزیراعظم پاکستان سے آپ بات کر سکتے ہیں اس نمبر پہ صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کون جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے اور آپ مخاطب ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے عدیل اشرف بات کر رہا ہوں برے والا سے میرا وزیراعظم پاکستان سے سوال کی ہے کہ کرونا کو تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے نا یہ نا ہماری کاروں پا جو کیٹرنگ ہوتل یہ شادی حال اور یہ ٹرانسپورٹ سے وہ بسہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی روزگار ہوگی ان کے حالات جیتے نہیں ہیں تو میرے معنی کر کے ان کے لئے کوئی علیف دیا جائے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید کرنا ہے ٹھیک دیکھیں یہ پھر سے میں کہوں گا صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے اور آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے اس نے ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا اپنا ہمیں بچا لیا لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پانچوں میں ویو آیا ہوا ہے اور میں پھر سب سے تاقید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہنے پبلک کے اندر کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو آمیکرون ہے یہ جو نیا اس کی ویرینٹ آیا ہے کرونا کا لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنس بند نہیں کرنی ہم نے اتیاد کرنی ہے لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی اور مجھے میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اب جو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے اور ہم نے کاروبار پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا اور ہم یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف آئے تھے اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی اپوزیشن نے تین میرے نے مجھے یاد ہے سیملی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہیں تھی اور بلکہ نرندر موڈی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی اور ہم نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں لگایا اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے کہا حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑے ہوئے ہیں ان کی اس وقت کرونا کے جو کیسز برطانیہ میں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا اب یہ امیر ترین ملک ہیں وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا تب کا پیسے کا کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کی ان کا جو آم دنیا وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہے لیکن نچلا تب کا ساری دنیا میں پیسے ہے اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے اتیاد کرنا ہے میں آج بھی آپ سب کو کہوں گا کہ ماس پہن کے پبلک میں جائیں تاکہ آہ ہمارے ہسپلوں کے پر پریشر نہ پڑے ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے آہ لیکن جتنا آپ اتیاد کریں گے وہ ہمارے ہی آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ جو پانچوہ آہ ویو آیا ہوا ہے کووڈ کا یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے جی اسلام علیکم جی وآلکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں ملک اختر شباب بروچ چکوال سے جی 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 میرا سارا ہے سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ پرینٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چاہ رہی ہیں کبھی کہتے ہیں برجنسی لاغری ہے ملک میں کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے اس کی بھی خبریں بھی چاہ رہی ہیں میڈیا پہ بھی بیسہ رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محضی ایک پراب گنڈا ہے لیکن ملک صاحب آپ کو پتہ نہیں یاد ہے لوگوں نے پتہ نہیں میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے واضح آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا یہ ہو گیا ناہل ہے یہ ختم ہو گیا کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفامت نہیں کرنی کوئی کامپرمائز نہیں کرنی اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے یہ ڈاکو ہے میں تیس میں پولٹکس میں آیا ہے ان کے خلاف تھا نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی کیونکہ میں نے اس سے کوئی مفامت نہیں کرنی انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں این آروں دے دو جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے ماشیل لہ سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو این آروں دے کے یعنی ان کے ان کی چوری ماف کر کے اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیک سے وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ کرزوں کی قسطوں کے اوپر تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں سید دیں سٹرکچر ٹھیک کریں کیسے کریں جبکہ آدھا پیسہ ان کرزوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے دس سالوں میں کیونکہ ان کو این آروں مل گیا تھا اپنا نیب ان کے بٹھا دیا جس طرح انہوں نے اس مول سے کیا ہے یہ جب میرے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرفی کہے گا اچھا جی میں آپ سے این آروں کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں اپنے پیسے رکھ لو اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا اور اس لیے یہ افراد تفریح پھلائی ہوئی ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک ملک میں یہ ہو گیا آہ غربت بڑھ گئی میں ذرا آپ کے ساتھ نے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ چار کیٹگریز انہوں نے بنائی ہیں کہ چار کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی پانچ اشاریہ پانچ پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے پھر دو اشاریہ تین اشاریہ دو پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے ایک اشاریہ نو پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے تو انہوں نے چار کیٹگریز رکھی ہیں چاروں کیٹگریز میں ورلڈ بینگ کہتا ہے کہ چاروں کیٹگریز میں غربت کام ہوئی ہے پہلے میں صفر اشاریہ چھے فیصد کام ہوئی دوسرے میں ایک اشاریہ چار فیصد کام ہوئی غربت تیسرے میں دو اشاریہ نو فیصد کام ہوئی اور آخری میں آہ صفر اشاریہ چھے فیصد کام ہوئی اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کام ہوئی ہے تو آپ اگر یہ دیکھیں ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورل بینک نے ایک اور چیز گئی ابھی انہوں نے ورل بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے سلانہ جی ڈی پی میں سلانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہے اب پانچ اشاریہ تین سات فیصد جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک جو ساری دنیا میں ہندوستان میں تو نیگٹیب میں گئی ہے ان کی گروت ریٹ تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ غرپت بھی بڑھ گئی ملک بھی تباہ ہو گیا ایک اکانومسٹ کی آگئی ہے کہ جو ٹاپ تین ملک ہیں جس لو نے سب سے بہترین طریقے سے یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائیسس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دوسری طرح ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد ہماری اکانومی بڑی ہے تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آگئی میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور ایک کئی طبقے تنخوادار طبقے کو پر مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مشکل وقت ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں وہ دو آ جاتے ہیں ایک بچارہ تیریک انصاف کا وہ محصوم بیٹھ جاتا ہے وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں ملک مارا گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو پانچ اشاریہ تین سات فیصد ملکی ایکانومی بڑی کیسے ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے اگر آپ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جاری ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے جو ہم نے پولیسیز بنائی سب سے پہلے کنسٹرکشن پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا نا کہ جی مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا آپ ذرا یہ سنیں اور یہ ساری جو میں آپ کو عداد اور شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں کہ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے جی جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو کرزے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی وہ ایک ہوتا ہے فور کلوجر لوہ وہ ہم نے جا کے اس کو اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے تیس سالوں سے پھسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ دو سو نوے عرب کے لوگوں نے کرزے مانگیاں بینک سے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس میں سے ایک سو تئیس جو اپلیکیشنز ہے وہ بینکوں نے اپروف کر دی ہے پرائیوٹ بینکس ہیں اس میں سے چالیس عرب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ قرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے اب جتنا وہ قرائے دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطے دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے جو ساری دنیا کے اندر جو آپ کرزے دے کے اپنے گھر لیتے ہیں جس کو موگج فنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا پہلی چیز ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے پنتالیس ہزار گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت پنتالیس ہزار گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں اور یہ ہی ہماری سکیم تھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے کیونکہ نے ان کو انسینٹیوائز کیا ان کے لیے ان کے رکاوتیں دور کی تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور اس میں تیس لاکھ گھر بن رہے ہیں تین سو چوبیس پروجیکٹس ہیں تیس لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے کوئی تیس انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے یعنی کس نے دروازہ آلو کس نے لاکھ بنانے ہوتے ہیں ٹائلز وغیرہ وغیرہ تیس انڈسٹری تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑی ہے اکنومک ایکٹیوٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے اس کے بعد آپ کسانوں پہ آ جائیں میں صرف کسان ہوں چار ہماری آہ 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 کپاس گنا چاول اور اور آہ آہ ویٹ گندم ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کارٹن میں نہیں باقی تینوں میں اور پھر اس میں مکعی بھی ڈال دے مکعی تو یہ ریکارڈ پرڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کا اس کی وجہ سے ان کے جو 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 پیسہ گیا ہے آہ دیہاتوں کے اندر میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر آہ ہر آہ تیہتر فیصد تیہتر فیصد ان کی انکم بڑی ہے اس کا مطلب کیا ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اضافہ ہوا ہے ان کی عام دنی کے اندر یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد آگے چلے جی انڈسٹری لارچل انڈسٹری بڑے مزدوروں کو آہ نوکریہ ملتی ہیں دس فیصد اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارچ سکیل مینیفیکٹرنگ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ پانچ اشاریہ تین چاہ سات فیصد گروت ریٹ میں اضافہ ہوا ہے ہماری لارچ سکیل مینیفیکٹرنگ میں دس فیصد گروت ہوئی ہے دیر کے بعد ہوئی ہے گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر ٹریکٹرز پندرہ فیصد بڑے ہیں آہ موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا اگر اتنے برے حالات ہوتے غربت بڑی ہوتے تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہو چھے ہزار عرب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ ہم میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آٹھ ہزار عرب روپے پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا جو اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں ٹیکس پیس بڑھا رہے ہیں اچھا پھر کوپرٹ سیکٹر آ جائیں جو بڑی بڑی بزنسز ہیں ان کی پروفٹیبلیٹی جو جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں انہوں نے ناؤ سو تیس عرب روپے کا فائدہ ہوا ہے انہوں نے یہ آہ دوزار اکیس کے سال میں ان کی پروفٹ بڑے ہیں ان کے ان کے ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے پرائیوٹ کریڈٹ آف ٹیک یعنی جو جو لوگ پرائیوٹ آہ آہ کنسرنز ہیں جو جو آہ جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں جائے یعنی بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے جو دس سال میں سب سے زیادہ لیا ہے اور وہ ایک یعنی ایک ٹریلین گیارہ سو عرب روپے کا انہوں نے لیا ہے ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیا آئی ٹی سیکٹر کو ان ان کی دو عرب سے تین اشاریہ پانچ عرب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے سنتالیس فیصد نکریز ہوئی ہے لیکن جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں انسینٹیوز دے رہے ہیں فیوچر ہے انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں ہماری اس وقت اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی اس کے پر پورا زور لگایا ہوا ہے اور رمیٹنسز جو بیرونے ملک پاکستانی انہوں نے ست سے زیادہ پیسہ بینکوں کے ثرو اس باری بھیجا تیس ارب سے زیادہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ اس کی وجہ سے ہماری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروت ریٹ جو 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 ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے اب ایک دم جب پتا چلا کہ پانچ اشاریہ تین سات ارب کی گروت ریٹ ہوئی ہے ایک آنمی بڑھ رہی ہے تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا اس کا کیا جواب ہے تو اس کے کوئی بھانے مار رہے ہیں میری پھر سے اپنی میڈیا سے لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے اور میں پھر سے کہتا ہوں میں پچاس سال سے میں تو پبلک آئے میں وہ میں تو تنقید سنتا آیا ہوں اور تنقید کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ایک پروپگینڈا ہوتا ہے ایک فیک نیوز ہوتا ہے جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھلائی جا رہی ہے جو تباہ ہو گئے مارے گئے جی ملک ختم ہو گیا یہ یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ پولٹیشنز نہیں ہیں یہ مافیاز ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گر ہے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا جو روزی لگی ہوئی تھی جو حلوے کھا رہے تھے جو باہر ان کی اپارٹمنٹ تھی یہ اس کے اوپر ٹان نہ آ جائے کہ ان کا اتصاب نہ ہو جائے اور یہ بیٹھ کے اور اس کے در میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملکے مسلسل مایوسی پھلا رہے ہیں تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے تو جس طرح کی مایوسی پھلائی ہے بتائیں کہ یہ گروتھ ریف پانچ اشاریہ تین سات فیصد کی کیسے ہوئی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے یہ جو ساری بینے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے یہ بڑھ رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکراپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو اس وقت تو لوگ بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی روزگار بھی بڑھ رہا ہے غربت بھی کم ہو رہی ہے ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہے تو یہ مایوسی کے چیز کی ہے اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں ایکانومیز کو ہر ملک کی ایکانومی کے اوپر تفسرہ کرتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جوب ایکانومی ہے وہ سسٹینبل راستے پہ چلی گئی اور آگے انہوں نے پرڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہا ہے تو میں اس لیے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں تنقید تو اچھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک پر فائدے ہو رہے ہیں جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں اسلام علیکم علیکم سلام منیر منصور علی بات کر رہا ہوں کراچی سے جی جی منصور صاحب آپ بات کیجئے وزیراعظم عمران خان صاحب سے جی بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور میں بس یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو میرا گھر میرا پاکستان اس ٹیم ہیں اور اس کے تھروں میں نے اپنا گھر لیا ہے تو اس بات پر میں ان کا بہت شکریہ آدھ کرتا ہوں کہ ان کی جو کرافیس تھا جس کے تھروں بہت ایزی وے میں مجھے میزان بینک کے تھروں مجھے اپنا گھر ملا آج بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں تو اس بات بس یہ بات مجھے شیئر کرنے تھی کہ ان کی پراؤ اور اچھی چیزوں کی وجہ سے شکریہ جی شکریہ جی بہت بہت شکریہ اگلے کالر سے سوال اگر ہے تو ضرور کیجئے زیرو فائی ون نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو جی کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں زفر سعید الوی لاہور سے بات کر رہا ہوں جی زفر بھائی سوال کیجئے گا ایک سوال ہے انصاف کی حوالے سے ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفدود ہو گئے ہیں ایک عام آدمی عدازتوں کا رخ کرنے سے گبراتا ہے جیسا کہ جیسا آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدکسپتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے تو غزیر اعظم صاحب ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے میربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام ایسا میکنزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فرامی ممکن ہو سکے جی شکریہ دیکھیں پچیس سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا تحریک انصاف اور اب ہمارا جو گول تھا ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلائی ریاست تھا اب میں اس کے پر بھی ضرور بات کرنا چاہتا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھ دیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائیں گی دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے یعنی کہ جو ستر سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آگے ٹھیک کر دینی دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بے جائیں گی میں نے تو پچیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام وہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی جس کی جو موڈل بنایا تھا جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سیولیزیشن کتنے سو سال تک رہے تھے تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب پچیس سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیوں ہا میرا ذہن میں کیا تھا دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمان کا مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے دور ہو جاتا ہے جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج یہ یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے اور میں اپنے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں دو ایک قرآن کی آئیت دو قرآن کی آئیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے یہ یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر طاقتوار کو وہ جب جرب کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرب کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور دوسری قرآن کی آئیت ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنائے ہیں دنیا کی امامت کرنے کے لیے تم اور ہے عمر عمر بالمعروف تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو بدی کو کرش کرتے ہو یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں ہمارا جب ملک بنا ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالا دستی پہ کھڑے تھے وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالا دستی پہلے قائم کی خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی پہلے قانون کی بالا دستی آئی تھی قانون کی حکمرانی آئی تھی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے دو خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور پھر دوسری آئیت یہ جو میں نے یہ جو یہ جو آئیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور وہ وہ حکومت کو نہیں کہا عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو اب ان دو آپ کے سامنے لے لیں میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہیں نا وہ ہیں یہ اب یہ دیکھیں ہماری جب سے پاکستان بنا پہلے تو آتے ساتھی جیسی قائد عظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا نظریہ ضرورت کیا تھا قانون کی بالا دستی ختم کر دی قانون کی قانون نظریہ ضرورت آ گیا یعنی کہ طاقتوار کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا وہ پھر چلتا ہی آیا طاقتوار کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے میں نے جب آٹھ دن جیل میں گزارے مشرف آہ آہ کے دور میں وہ سب غریب لوگ تھے اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا غریب لوگ ہیں سو اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اگر آپ مجرموں کو ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے اربو روپے کی پروپٹیز لرنر پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیئے کئی سنا دنیا کے اندر کے تین دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیئے اور اربو روپے کی پروپٹیز پر رہ رہے ہیں اور وہ کہتے جی اسے پوچھو وہ کہتے جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے دوسرا جو اپوزشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بجوا دیا ہے اپنے دماد کو باہر اور ان کے اس کا دماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لی کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اساق دار باہر بھاگا تھا ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے کسی سے ڈا رہے تھے میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا میں نے دعالت پر کھڑے ہوکے آٹھ مینے ایک ایک چیز جواب میں تو باہر نہیں بھاگا یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولٹیشن ہے یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکرائٹ ہے اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چوری میں پھر کیا برائی ہے پھر اگلی بات کریں میں کام کیوں کروں میں کیوں محنت کروں پڑھائی کروں محنت کروں صبح سے آٹھ نو نو گھنٹے کام کروں محنت کر کے پیسے کماؤ اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھار کسی کے زمین طاقتور اربو پتی بن جائے کبھی آپ نے سنائے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنائے کبھی یورپ میں سنائے قبضہ گروپ قبضہ گروپ کیا ہے طاقتور کمزور کے بچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا کمزوروں کے پر قبضے کر لیتے تو یہ قانون کی بالا دستی نہ ہونے سے ہے مجھے کہتے ہیں جی شباز شریف آپ اسے اپوزیشن لیڈر ہے جناب آپ اسے ملتے نہیں ہے ہاتھ نہیں ملاتے اسے بیٹھتے نہیں ہے میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں ڈیڑھے دو گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ تقریر نہیں ہوتی زیادہ تر جوب اپوزیشن ہوتا ہے لیکن ڈیڑھے ڈیڑھ گھنٹا لیتا ہے وہاں ابھی تاکہ یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شگر مل ہے ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا مقصود چپڑاسی مقصود مقصود چپڑاسی ایک چپڑاسی کے اکاؤٹ میں چار سو کروڑ روپیہ کیسے آ گیا سولہ سو کروڑ روپیہ سولہ عرب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا جب ہو جی انتقامی کاروائی ہو گئی کبھی ایڈجنمنٹ لے لیتے ہیں میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں ہماری ڈیموکرسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے نیب میں اس نے آٹھ ہرم روپیہ کا جواب دینا ہے جہاں در ٹی ٹیز لگی ہوئے جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں وہ کوئی کوئی چینی والا ہے کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ باہر سے کروڑ روپیہ ان کو بھیج رہے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ہمیں کہیں جی میرے اچھا اس سے پوچھیں جی بیٹے کہا بیٹے کو باہر بجوا دیا اس کو اس سے جی جا کے پوچھیں یہ کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے یہ کونسے محضب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے اور ہم مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر امران خان ملتا نہیں ہے میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرمے کوئی پوری چیز ہی نہیں ہے میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پچھا رہا ہوں اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بوم سے نہیں تباہ ہوتا آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا ہے تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بجاروں کو جیلوں میں ڈال دیں اس لیے میری قوم کو دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے اگر دیکھ نہیں ہے کہ خوشحال معاشرے میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹرائول کیا کرکٹ کی وجہ سے میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے سوچزلین کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بہنسے اور پہاڑ ہیں گائے بہنسے نہیں گائے اور پہاڑ ہیں سب سے خوشحال علاقہ دنیا کے اندر آپ کیوں ہیں خوشحال ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں آہ رول آف لاؤ انڈیکس یعنی کدھر قانون سب سے قانون انصاف سب سے زیادہ ہے سوزلینڈ میں تقریباً سو فیصد ہے مسلمان ملکوں کسی کا سات فیصد ہے کسی کا آٹھ فیصد ہے کسی کا پندرہ فیصد ہے ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے ہیں اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا ہے کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتوار کس نہیں تم پگڑ ہوگے اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں اور وہ رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا وہ اس کو فائدہ اللہ کی برکت آئے گی اس پہ جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہے ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالا دستی ہے وہاں بڑے بڑے ڈاکوں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ہیں ان کے اوپر صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لڑنے پر اسے جی تقریر کرنے کا موقع دے صحافی کہہ رہے ہیں سینئر صحافی تو پھر جیل بھی کھول دے مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بچارے غریبوں کو کیا قصور ہیں ان کو تو بچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کے کوئی کھلانا پھلانے کا نہیں ہوتا تو ان کا کیا بنے گا تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریولیج کلاس بنا دے نہیں ہے وہ قانون کے اوپر ہے اور عمران خان جی بہت برا ہے دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں جو بھی ہو یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور ڈیموکریس کا مطلب یہ ہے پی ٹی ایم ہے ٹی ایل پی ہے جو بھی ہیں دنیا میں بلوچ ہے جو خوش نہیں ہے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا ان سے مفامت کروں گا میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیاب معاشرے ہیں سنگاپر جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا جیسے ہی ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ اس نے خودکوشی کر لی کیونکہ اس نے پتا تھا معاشرے میں اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے امریکہ کے اندر ایک برنی میڈ آف تھا اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا اس کا جب فراد پکڑا گیا بیٹے نے خودکوشی کر لی بیوی نے طلاق دے دی اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں رہ گیا اور وہی مار گیا وہ اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی ہم جب تک میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں جب تک آپ عشد تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے انہوں نے یہ احکامات دی ہے وہ ان پہ نہیں کھڑے ہوں گے یہ نہ سمجھے کہ صرف عبران خان آکے کو جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا یہ ہم نے مل کے جدو جہد کرنی ہے جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں احساس ہے کہ بہت سے لوگ برون ملک سے بھی اور پاکستان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کال ملے اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں یہ سٹیزن پورٹل کی ویب سائٹ ہے سٹیزن پورٹل ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اس پر بھی آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں پھر پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے جو ایپ ہے وہ آپ اپنے فون پر ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی شکایت کا وہاں بھی ازالہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک ہیلپ لائن ہے یہ آپ ضرور نوٹ فرمائیں اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں اور اپنا ریفرنس نمبر بتائیں جو آپ کی شکایت کا جو آپ کو کوڈ نمبر آتا ہے وہ بتائیں اس ہیلپ لائن پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صفر پانچ ایک نو صفر صفر ایک 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 زیرو فائی ون نائن ٹرپل زیرو ٹرپل ون اور ایک ویب ویٹس ایپ نمبر ویٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ آپ اپنا اگر شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تو آپ اپنا کوڈ وہاں پہ بھی بھی بھیج سکتے ہیں اپنا پرابلم وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ ویٹس ایپ نمبر ہے نوٹ فرما لیجئے پلس نائن ٹو تھری فور ون زیرو فائیو سیون فائیو تھری ڈبل زیرو بریک کے بعد دوبارہ ملاقات اپنا پاکستان عمران خان سے آپ براہ راست باتشیت کر رہے ہیں قومی نشریاتی رابطے پہ یہ پروگرام ہر جگہ پہنچ رہا ہے ریڈیو پر بھی انٹرنیٹ پر بھی صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر یہ نمبر ہے جس پہ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کون جی اسلام علیکم صفر اللہ علیکم سلام سلمر ڈرپتر شہنال بات کر رہیوں سلام آباد سے آپ کا تعلق میرا امیال خان صاحب سوال ہے آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو میں بھی انصافی سے متعلق سوال کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے حکومت میں ہمیشہ قانون کی بالا تک رہا ہوں نور مقدم قتل کے بڑا کیس ہے جس نے عوام کی توجہ حاصل کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نور مقدر کے قاتل کو عدالت میں تبھی بیسٹیور پر اور تبھی سریچر پر لائے جاری دوسرے لفظوں میں اس کی ذہنی اور نفشاتی حالت خراب ثابت کر کے ریلی فاطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہانی ہمیں کچھ اس طرف جاتی ہوئی نظر آٹھ ہم باکستان کے عدالتی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے کیسز ملتے ہیں جن میں طاقتور اور صاحبِ حیثیت ملزمان جو ہیں وہ ان کی جالی بیماریوں سے ریلی فاطل کیا گیا ہمارے صاحب کا نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیراعظم رہے ہیں اور زداری صاحب اور شارک شطوری کیس اس کی بڑی مثالیں ہیں میں پوچھتا ہوں گے کب تک ہوتا رہے گا اور اس تمام صدی اللہ حال کی حکومتی سطح پر عملی انداز میں کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے جی جی شکریہ جی دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا جو سارا ملک کے اندر ایک ایک ہم ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقت پر جو ہے نا وہ پریوریزڈ ہے اس کے لیے وہ چوری بھی کرے ڈاکے ہمارے جو بھی کرے اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے وہ جیل میں بھی جائے گا تو وی آئی پی سیلز ہے اس کے لیے اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا وہ پھول پھینگے گے اس کے اوپر میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا یہ ایک چیز ہے اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا کانون کی بالا دستی جس دن ہم طاقت وار کو یہ پریولیج اور میں اکیلا نہیں ہوں نہ بدقسمت ہی یہ ہے میں تو کوشش کروں عدالتیں ازاد ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پر ہم پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے انہوں نے چوری اتنے پیسے کیا ہوئے یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے اس کے پاس پیسے بڑے کا اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں وہ سرکاری جو بڑا پیسے ہوتا ہے وہ ڈیٹس پر ڈیٹس لیے جا رہا ہے ابھی آپ ان کی دیکھیں تو یہ جو بڑے ہمارے یہ روائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ یہ قانون کے اوپر ہیں اس کا اتضاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی دو شریف ڈاکٹرین ان کے لیے قانون نہیں کوئی لیتا ہے یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں یا یہ ججز کو ان کی ماضی میں ابھی نہیں بات کر رہا ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں جو مافیا ہے جس کو جسٹس کھوسہ نے کہا تھا سسیلین مافیا تو انہوں نے اپنے لیے اور اور طاقت کیونکہ ان کے لیے ایکسپشن ہے باقی بھی یہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک جہاد ہے یہ میں آپ کو پھر سے کہوں یہ اللہ کا کام ہے ابن خالدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے میں اکیلا نہیں ہوں میری تو جہاد آئی ہے میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور میں یہ جو اپنے کیسز بھی بتایا ہے ان کے اندر میں پرسل انٹرسٹ لیتا ہوں میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہیں اور اس میں میں آپ کو کہا ہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے چوہتر سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقت پڑ صرف یہ پولیٹیشنز ہی نہیں یہاں کارٹیلز بنے ہوئے ہیں مافیاز بنے ہوئے ہیں جو کہ سارے ملکیں اکٹھے ہو جاتے ہیں کارٹیلز مطلب منوپلی بنا کے تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ یہ سسٹم ریگولیٹر کیا ہوتا ہے ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ان بڑے بڑی کارٹیلز ہیں یہ جو بڑے بڑے منوپلیز ہیں یہ جو کٹھے ہو کے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول اب جزرہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے انہوں نے یہ بتایا آٹھ ریگولیٹرز کو میں نے بلائیا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹیلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں آٹھ سو آٹھ ریگولیٹرز نے بتایا کہ آٹھ سو سٹے آرڈرز ہیں اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثل چینی کا مافیہ ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیہ ہیں اس کے یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا انہوں نے کہا ان مافیہز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے ہیں اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھسے ہوئے ہیں دھائی سو آرڈر روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے وہ جو ریگولیٹر ہیں وہ کو کام ہی نہیں کر سکتا اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں اور دھائی سو آرڈر روپیہ سوچیں مجھے میرے پاس ہے کہ دھائی سو آرڈر روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پر ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی احسان کرو دوسری چیز ایک اور چیز ذرا سنیں ایف بی آر کے ساتھ ایف بی آر کے پاس اس وقت ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے دھائی ہزار ارب روپیہ کی عدالت میں کیسز بسے ہوئے ہیں دھائی ہزار ارب روپیہ ایف بی آر پہ اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہو جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسہ چلا ہو اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹک کر رہے ہیں اب یہ یہ پھسے کدھر ہوئے ہیں کمیشنر اپیلز پہ پھسے ہوئے ہیں اپلائی ٹرائبیونلز میں پھسے ہوئے ہیں ہائر کورٹس میں کوئی تیس فیصد ہائر کورٹس پہ پھسے ہوئے ہیں انیس ہزار کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں دو سو ستر ارب روپیہ پھسا ہوئے ہیں اب دیکھیں یہ سارا ہے اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے دھائیزار ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھسا ہوئے ہیں صرف آٹھ ریگولیڈرز کا دھائی سو ارب روپیہ پھسا ہوئے ہیں اور یہ صرف کیونکہ طاقتوار کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلے نہیں دیتے کمزور نہیں کرتا کچھ دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا طاقتوار کی چوری سے تباہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے تو ہم آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر اچھا ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے ریگولیٹر تو اچھا وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں کرمینل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشکبری دوں گا یہ چند چند مہینوں کے اندر جی اگلے کالر حوار صاحب اسلام علیکم علیکم السلام جی میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق جن مالک سے ہے جی جی میں اپنے ذریعات میں ہم صاحب سے پڑھ کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم السلام جی والیکم السلام صاحب سے پہلے تو آپ کو صحیح جی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ پہلے دفعہ ہمیں شراخ کر دیئے تو صاحب سے بڑا مسئلہ ڈین پارس میں وہ پی آئیے کا ہے پی آئیے جبکہ دوبارہ اپنا پلائیٹ اپریشن شروع کر دیئے اپنا دین پارس میں نظرانداز کا دیئے دیئے اور اس کی وجہ یہ افتاد دیئی ہے کہ یہاں پہ سیل بہت کام ہو گئی ہے صاحب یہ نہیں بتایا کہ سیل کیوں کام ہو گئی ہے ان کے جو پیسٹ پارٹی کے دور میں یہاں پہ جیئے اپنے بٹھائے گئے تھے سوینات کیا گئے تھے انہوں نے یہاں پہ کرپشن کیے انہوں نے سلام آباد پہ اپنے بڑے ناظر سر پنا لیے لیکن اپنی قومی ایرلائن کا اپنے ملک کا انہوں نے بلکل نہیں سوچا انہی کی وجہ سے یہاں پہ ابھی پی آئیے باندھ پوری ہے تو ایک وقت تا سو ملین کی سیل کی دین مارک لیکن جب سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے پی آئیے کا اس وقت سے سیل بلکل کاب ہو گئی ہے جب آپ یہاں پہ پی آئیے کے اپنے بندے لگوائیں ایک میں سے آپ پرس دیکھتی جائے گا پی آئیے کی اس طرح ترکی کرتی ہے میں اس کے اوپر انویسٹیکیشن کروں گا اور جو ایم ڈی پی آئیے ہیں ان سے میں فوری طور پہ پوچھوں گا ڈین مارک کا یہ سیچویشن کے اس کے اوپر میں انویسٹیکیشن کروں گا جی اگلے کالر اسلام علیکم اچھا میں یہ ایک منٹ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں سیٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز کوئی آپ کو مسئلہ مسائل ہو کئی دفعہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس یہ قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پر یہ طاقت بار کریں پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفرمیشن دیں اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر آگر ریسپانس نہیں ملا پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا جی اگلے کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سرزار پورپ شہزاد جنرل سیکسی تحتیل نورہ سے بور رہا ہوں جی جی بات کیجئے وزیراعظم سے سرزی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں علاو جی 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 سن رہا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ٹکٹ ٹکٹل کی جو تقصیب ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی ٹکٹ اپنے رشتہ داروں اور پیسے والوں لوگوں کو دیا گیا ہے پارٹی ورکروں کو نظرانداد کیا گیا اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا علاو اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا آگے کی آپ کی کیا آگے آپ کی اس کی کیا پولیسی ہے اس کی بڑی سیدھی پولیسی ہے کہ میں نے آپ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے آپ یہ جو بڑے ٹکٹس ہوں گے تحصیل ناظم کے یا ڈسٹرک ناظم کے یہ میں جب تک ان کو خود نہیں دیکھوں گا تو میں بالکل نہیں دوں گا کسی نے اپنے رشتہ دار کو اگر کہا کہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے تو وہ ایک سپیشل کمیٹی بنے گی میرے نیچے جو پہلے دیکھے گی کہ کیا رشتہ دار میں اہلیت ہے یا نہیں ہے یعنی میرٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے اور اب اس طرح جو آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ٹکٹس غلط دیے گئے اور وہ بدقسمتی سے کیونکہ بڑا جلدی جلدی الیکشن کروایا گیا مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمیں رزالٹ اچھا نہیں آیا حالانکہ ہمارا ووٹ بینک ووٹ بینک انٹیکٹ ہے آپ اگر دیکھیں ووٹ کتنی پڑی ہے لیکن کیونکہ ٹکٹس نہیں دیا اور ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف تو طریق انصاف طریق انصاف سے لڑ پڑی جس کی وجہ سے بھی رکسان ہوا یہ آگے نہیں ہوگا جی ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ امپورٹڈ موبائل فونز ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروت کو یہ چیز روکے گی نہیں دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے ہم امپورٹ کرتے رہیں گے ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی اس کے بعد روپے پر پریشر پڑے گا روپےہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی اس لئے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈن پاکستان پاکستان میں چیزیں بنیں اب دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ سارے میڈن پاکستان ہیں میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں سب کچھ بن سکتا پاکستان میں ہمیں ایک ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنیں ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائے کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹریسٹڈ ہیں پاکستان میں مثلا سیمسنگ میرے خال میں آگئی ہے انہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے شروع کر دی ہیں تو ایک تو ہمارا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں دوسری چیز میں ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی آئی ایم ایف کے پیکج میں انہوں نے کوئی ٹیکسز ایکسٹر لگا دیئے تین سو ارب روپے کے کچھ دیکھیں ہاں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے ہماری پوری یہ جو یہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہے اس میں ہماری کوشش کیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایکانومی کو ڈاکیمنٹ کیا جائے پہلے ہم جب اگزیمشنز دیتے تھے اور جو ہم جب ہم اگزیمشن دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے اس کو ہم اگزیمشن دیتے ہیں انہیں ٹیکس سے ہم نے ہمیں پتا چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں ایک تو میں نے قانون کی بالا دستی کی بات کی دیکھیں بائیس کورڈ لوگوں کو بائیس کورڈ لوگوں کا بیس لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور اگر بیس لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے بائیس کورڈ لوگوں میں ہیں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا اب کہنا میرے سے چاہتے ہیں ہر روز کہ جی ہمارے سکول نہیں ایک تو ستر سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے یونیورسٹی نہیں چل رہا سکول نہیں چل رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ریلوے کا حال دیکھیں وہ فلانی کا دیکھیں جب ہم ٹیکسی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایکانومی کو ڈاکیمنٹ کیا جائے اور وہ اور ہم میں ایف بی آر کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ ایف بی آر کی اندر بھی آٹومیشن آئے ہم اب وہ ہم نے وہ ٹریک ان ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں کیونکہ کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چوراتے تھے تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی یہ اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اندر سے ایف بی آر کے بھونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی ڈاکیمنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں اس معاشرے کے اوپر ساری فسیلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں کوئی بیل نہیں ہے ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے ہمارے سے دگنا ٹیکس سے کٹھا کرتا یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی رہش ہے ہمارے سے دگ نہیں ہے تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شیری کو ٹیکس دینا پڑے گا تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں جی خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھئے گا کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب بات کیجئے جی میں محمد شہزاد بار رہا ہوں بہاول پڑ سے جی شہزاد بولے جی اسلام علیکم جی محمد شہزاد بار رہا ہوں وزیراعظم صاحب میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیراعظم پاکستان سے مخاطب ہوں اور جناب والا ایک گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے لیکن میرا آج دانا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا زمانہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ کلیر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے تعلیم قابونیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بیت سکتے تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگا کیجئے بزیرا صاحب ایک اور کال کالر لے لیتے ہیں پھر اکٹھا آپ جواب دیجئے جی ہمارے ساتھ ہیں کون اسلام علیکم آچھا جی بزیرا صاحب پہلے آپ جواب دیجئے دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو جو کرنا چاہیے تھا اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو سکولرشپس دی ہیں ہماری اور وہ میں خود اپنے پرائیم منسٹر آفس ہے اب یہ ساری سکولرشپس میں انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا تقریباً ساٹھ لاکھ سکولرشپس ہے اور یہ میں سارا سنٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ عالی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے سکولرشپس دیے جائیں سنتالیس ارب روپیہ ٹوٹل ان سکولرشپ پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے ایک اور کام کیا دیکھیں ہمارے تین سسٹم چلے گئے تعلیم کے ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہو سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلیش میڈیم ایڈوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم اور پھر ایک دینی مدرس سے ایک اور سسٹم چل رہا ہے کہیں بھی دنیا میں تین قسم کے سیلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاعات کرتے رہیں گے بروپ کرتے رہیں گے ایک سیلیبس لے کی آئے ہیں سارے ملک میں کلاس فائب تک یہ بڑی دیر لگیا اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ چہتر سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا تو ہم اس کو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں پہلے کلاس فائب سے شروع کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں آٹھ ناؤ اور دس کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں یعنی سیلبس کے طور پہ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہے نہیں اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں یعنی پوری ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ سائنس پڑھے ٹیکنالوجی پڑھے سب کچھ پڑھے انگریزی بھی سیکھیں لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا یا نہیں لیکن معاشرہ ہم ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے پر پریشر ہے موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں جی اگلے کال ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجئے وزیرا اسلام سلام بات کر رہا ہوں کہ اسلام بات ہے میرا نانمان صاحب میرا آپ سے یہ دوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پین کر رہی ہے لانگ مارچ کا تریس مارچ کو تو اس حوالے سے گائی کی تینی کی توٹے حال ہیں اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گدراہت سے جو ہے جا سکتی ہے تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے اور ہمیں اب گرمیڈیس چیز پر پریشان ہے یا نہیں تو ہم اس کا کیا حال کریں گے دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ تین سال سے نہیں کیا تین سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرہ دوں گا گورنمنٹ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اب گئی جی گورنمنٹ کل گئی پرسوں گئی اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پبلک کو ایک ذلفکاریلی بھٹو نے نکالا تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکالی ہے وہ میرے ساتھ نکالی ہے کبھی بھی منارے پاکستان کو کسی پارٹی نے چار دفعہ نہیں بھرا ان ساری گیارہ پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی منارے پاکستان نہیں بھرا چار دفعہ منارے پاکستان بھرا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے پبلک بے وکوف نہیں ہے وہ انگریزی میں کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آجی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا ہاں مہنگائی ہے لوگ تنگ ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے قوم سمجھتی ہے یہ چیز اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی قوم میرے ساتھ کیوں نکلی کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلاتا ہے اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جو اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے عمران خان ویسے میں آپ کو ایک اور بات بات آدم ایک تو خیر آپ جتنی مرضی پبلک نکلیں گے یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورے کرے گی اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی اگلی ٹرم بھی یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطریں نہ آکوں ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پر نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ آپ کچھ پچھان چکے ہیں اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ تیس سالوں میں کی ہے پینتیس سالوں میں سب نے مل کے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوہ نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کا لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے سڑکوں پر نکلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا کل آ جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے وہ واپس نہیں آنے لگا اس کو پیسے سے پیار ہے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا وہ وہاں بیٹھا رہے گا ہجی آج ڈیل ہو گئی اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معافی کرنے لگا جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے مجھے کوئی بنانا رپبلک بتا دیں کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہو سارے بار بھاگ گئے ہیں میں تو آیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار ستارہ میں سارے بار بھاگ گئے ہیں کوئی کہیں یہ سنیا ہے کہ تین دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے میرے بیٹوں پاکستان کے شہر ہی نہیں اربو اربیہ کی پروپیٹیز میں ہیں جی ان سے جا کے پوچھیں مجھے تو پتا ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے وہ تو پاکستان کے شہر وہ کہتے ہیں ہم شہر ہی نہیں ہیں پاکستان کے سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوتا ہے بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہا ہے وہاں جا کے جو کہ روائل فیملی نہیں اتنا برطانیہ کی روائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرج کر سکتی کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے کوئی رولز رولز میں پھر رہا ہے کدھر سے آئی ہے پیسہ ہم جی پاکستان آئیں گے میں تو انتظار کر رہا ہوں وہاں پاکستان آئیں پلیز پاکستان آ جائیں وزیراعظم صاحب اگر آپ کی اجازت تو آج کی نشست کے اختتام کرتے ہیں آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشراتی رابطے سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال وکھے گا اللہ سب کا حامی و ناصر